اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ساتھ سے آٹھ میں ہوں کرنیاز شہباز شریف نے لہور کو سوارہ اپنی حکومت کی کارکردگی دکھانے کا مہور بنایا لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی پہلے لہور میں بجٹ کم کچھ کرنے کا اعلان کیا پھر اسے کچرے میں بدلنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا لہوریوں کو تحریک انصاف کو ووٹ نہ دینے کی سزا دی جا رہی ہے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں واحد لہور شہر ہے جس نے تحریک انصاف کو یکسر مصرد کیا اپنے لیے بہتر نواز شریف کی جماعت کو ہی سمجھا چودہ میں سے گیارہ سیٹس کے لیے شیر پر محر لگی جو شہر کبھی سارے پاکستان کے لیے مثال بن گیا تھا جسے دیکھ کر عوام اپنے شہر کو ویسا ہی بنانے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے وسیم اکرم پلس عمران خان کی خاص فرمائش پر بنائے گئے وزیر علیہ عثمان بزدار نے لہور کا ایسا حال کر دیا ہے کہ لوگ آج اسے کراچی سے تجبیہ دے رہے ہیں کیا اس پر بھی وہی فارمولا لگے گا کہ ابھی تو ہم سمجھ ہی رہے ہیں کہ وہ کیا رہے ہیں کینال روڈ، اردو بازار، گوالمنڈی، فوڈ سٹریٹ، شیادرہ جہاں دیکھوں وہاں کچرا ہی کچرا ہے تقریباً پانچ ہزار ٹن کچرا لہوریوں کو بیمار کرنے کے لیے شہر کی سڑکوں پر جا بجا موجود ہیں اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پنجاب میں دوہزار گیارہ سے صفائی اور کچرا اٹھانے کا ٹھیکا دو ترک کامپنیز کے پاس تھا جن کا معاہدہ ہر سال رینیو ہوتا تھا لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی ترک کامپنیز کے ساتھ معاہدے کی توسی سے انکار کر دیا صفائی حکومت کہتی ہے کہ بھاری رقم دینے کے بجائے بچت کی جائے گی اور صفائی کا کام لہور ویس مینجمنٹ کامپنی خود کرے گی لیکن وہ بزار سرکار ہی کیا جو کوئی کام وقت پر اور ڈھنگ سے کر لیں معاہدے منسوخ کریں پیسہ بچائیں اچھی بات ہے لیکن خدا رکھ کام تو کریں ورنہ کہیں اگلے الیکشن میں لہور سے ملی تین سیٹے بھی کھو نہ دیں